میری یہ بات ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی بہن کو بہت خوش دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوسرے کی بہن کو لاکر اپنے گھر میں مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، نوکرانی کے جیسا سلوک کرتے ہیں اتنا انتر ایک ہی انسان میں کیسے ہو سکتا ہے اور وہ بھی ایک استری کے لیے کبھی آپ لوگ نے سوچا ہے کہ اگر یہی دکھ آپ کی بہنوں کو ملے سسرال میں مار پیٹ گالی گلوچ تو کیسا لگے گا؟ آج بھی لڑکیاں اپنی سسرال میں خوش نہیں ہیں وہ اپنا پورا جیون لگا دیتی ہیں سسرال میں لیکن انہیں کوئی نہیں اپناتا کوئی اپنا انہیں بنانا چاہتا ہی نہیں ہے ہمیشہ ایک گیر لڑکی کی طرح سلوک کیا جاتا ہے جوانی اور بھڑاپا ایک ہی گھر میں انہیں کٹ جاتا ہے لیکن وہ گھر بھی انہیں گھر نہیں ہو پاتا ہے ہر بات پر ان لڑکیوں کو یہی تانہ مارا جاتا ہے کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے تو اپنے گھر جا ارے بتا تو دو آخر لڑکی کا گھر ہے کونسا تم لڑکوں کے سہارے جب وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے تو شروعات میں تو بہت میٹھی باتیں کرتے ہوں پھر ایسا کیا تم لوگ کو ہو جاتا ہے کہ اپنی بیبی تمہیں دشمن سے بھی جیدہ بتر نظر آنے لگتی ہے کیوں کب تک ایسا کرتے رہو گے اگر ایسے ہی ہو تو پھر اپنی بہن کی خوشی کیوں دیکھنا چاہتے ہو جیسی بہن تمہاری ہے ویسی تو اور کسی کی بھی ہے نا ایک استری تمہاری بہن بھی ہے اور ایک پتنی بھی تمہاری استری ہے اتنا انتر کیا کبھی کوئی نہیں صدرے گا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا ہمیشہ کی طرح لڑکی کوئی آتھمتیا کرے گی کوئی رو رو کے زندگی کاٹ دے گی کیوں آخر پوری دنیا میں عورتیں بہت دکھی ہیں سب سے یادہ دکھی ہے کہ ان کے پتی انہیں نہیں سمجھتے کوئی شراب پی رہا ہے اتنا مست ہے شراب پینے میں کہ انہیں اپنا گھر نہیں چلا مل رہا ہے بیویوں کو مارتے کیا رکھا ہے شراب میں پی کے ہوش گوا دیتے ہو رکھا کیا ہے شراب میں پھر آکے بیوی کو مارتے ہو اتنا ہوش میں نہیں رہتے ہو کہ تم بیوی کو مارتے ہو کہ اپنی ممی کو مارا کبھی اپنی ماں کو مارا کبھی اپنی بہن کو مارا کبھی اپنے باپ کو مارا نہیں نہیں صرف اپنی پتنی کو مارا جو صرف کہنے کے لیے پتنی ہے لیکن نظروں میں تمہاری اس کی کوئی عوقات نہیں ہے مت کرو مت کرو کسی کی لڑکی کو اتنا دکھی مت کرو کیونکہ باپس آئے گا ضرور درو بھگوان سے اور اس تری کی عزت کرو اسے پیار چاہیے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے پیار اگر تم لوگ اسے پیار نہ دے سکو عزت نہ دے سکو تو مارو بھی مت اتنا ہی مارنے کا من کرتا ہے تو اپنے آپ کو مار لیا کرو لیکن اس تری پہ ہاتھ مت اٹھاؤ موسیقی موسیقی